کہ اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات کو جان کر ہمیں کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پڑھتا ہے یاد رکھتا ہے بار بار اس کا ذکر کرتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کا رب کے ساتھ تعلق کیسا ہے اور جتنا جس کا زیادہ ذکر کیا جائے یہ اس بات پر دلالت ہوتی ہے کہ انسان اس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ تعلق ہے تیسری بات یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات پتہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا اور دعا کر کے وہ ان ناموں سے اس کو پکارے گا جو کہ وہ دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ کی پیارے پیارے نام ہیں ان کے ذریعے اس کو پکارو اور ایک دعا ہے ایوب علیہ السلام کی ربی انی مسنی اضر ان کو بیماری تکلیف پہنچی تھی تو انہوں نے کیا دعا کی اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو کون ہے ارحم الراحمین تو سب سے ادھا رحم کرنے والا ہے یہ نہیں کہا کہ تو شفا دینے والا ہے دیکھئے بڑا اہم نکتہ ہے اور حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الفوائد کے اندر اس کو بیان کیا ہے کہ تُو سب سے ادھا رحم کرنے والا ہے ڈاکٹر بھی رحم نہیں کرے گا جو تُو رحم کرے گا اولاد بھی رحم نہیں کرے گی جو تُو رحم کرے گا حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی اس کتاب میں کہ جس بندے کو کوئی بھی بیماری ہو شگر ہو بلیڈ پریشر ہو کوئی بھی بیماری ہو وہ اس دعا کو کرے اس یقین کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کی اس بیماری کو دور فرما دے گا کیونکہ وہ سب سے ادھا رحم کرنے والا ہے کہ تیسری بات ہے کہ ان کے ذریعے سے دعا کی جائے پہلی بات اللہ کی معارفات اس کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے دوسری بات اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کے ذریعے سے اللہ سے محبت کرتا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے دعا کرتا ہے اور چوتھی اور اہم بات وہ بڑی اہم ہے وہ یہ ہے خسن بندگی اللہ کی عبادت اگر انسان کرنا چاہتا ہے اپنی عبادت میں وہ لذت پیدا کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کے ذریعے سے اس کے اندر یہ جیس پیدا ہو سکتی ہے اللہم اعنی علی ذکریک و شکریک و حسن عبادتک یہ جو عبادت کے اندر حسن پیدا ہوگا نا انسان اگر چاہتا ہے کہ اپنی عبادت کے اندر حسن پیدا کرے تو اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات کے ذریعے سے اس کی معرفت حاصل کرے کہ وہ رب کون ہے اور اسی طرح سے آج ہمارے معاشرے میں جو سستی اور کاہلی پائی جاتی ہے عبادت کے اندر وہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں نماز پڑی چھوڑ دی اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہے تو یہ ہے چند باتیں اسماع و صفات کے حوالے سے